دہلے کی شاندار آسان اور مزدار ریسی پیس کے لئے سبسکرائب کریں شانے دلی کو بیل آئیکن کو دبائیں اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک کے ساپ کی ریسی پی پالک کا ساپ بہت ہی زیادہ چھلکتا ہے آلو پالک کی بوجی یا پھر ہم قیمہ پالک بنائیں یا پھر پالک گوشت بنائیں لیکن پالک کے ساپ کے جو ذائقہ ہوتا ہے وہ اتنا مزدار ہوتا ہے اور اتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور بلکل سمپل آپ اسے سردی گرمی کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے یا کوئی میاد نہیں ہے کہ آپ اسے صرف سردی میں ہی کھائیں گے یا پھر آپ اسے گرمیوں میں ہی کھائیں گے لیکن پالک جو ہے ہمیں بارہ مہینے ملتا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے پالک پالک کو ہم نے صاف کر کے اور دھو کر اور پھر اس کو کٹ لیا ہے ہم نے اس کو تو یہ ہمارا آدھا کلو پالک ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے یہاں پر تین ہری مرچیں جو ہم نے موٹی موٹی ایک ہری مرچ میں سے ہم نے چاٹ ٹوڑے کر دیا ہے اور یہ زیادہ تیکھی بھی نہیں ہے تو تین ہم نے ہری مرچے لیا ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے دو بڑے ٹیبل اسپون آپ اس کو بول سکتے ہیں ویسے اگر میجرمنٹ کریں اس کا وزن کے حساب سے تو یہ ساڑ گرام آٹا ہے جو کہ ہم آرہ لگائیں گے اس میں ساتھ ہی ایک ٹی سپون لیا ہے ہم نے چٹنی لہسون کی چٹنی کی ریسپی ہم نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے دال جسے آپ تین ٹیبل اسپون بھی بول سکتے ہیں اور بزن سے دیکھا جائے تو یہ ہم نے اسی گرام دال لیا ہے تو ہری مونکی دال ہے ہماری چھلکوں والی جس سے پالک کے سامو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ہی ہمارا ہے کچھ چھوکے کا سامان جس میں ہم نے دو پینچ لیا ہے ہم نے ہیم آپ اسے چھوٹا ٹی سپون بھی کے سکتے ہیں اور ایک ہری لال منچ لے گا ہم نے سوٹھی والی اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے آٹھ سے دس ہم نے لیا ہے لہسون کی کلیاں جو ہم نے بھول باریک کاٹ لیا ہے یہ اس کا رائنگی ہم چھوکا تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ دال ہے اس کو ہم دھولیں گے تو اب ہم نے کوکر لیا ہے کوکر میں اندر ڈال دیں گے ہم پالک اب اس میں ڈال دیں گے ہم ہری مرچ ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ دال جو ہم نے دھولی ہے اور یہ کٹوڑی ڈال دیں گے اس میں ہم پانی پانی ڈال کر اس میں ڈال دیں گے ہم نمک جو کہ ہم خوڑا ہلکا ڈالیں گے کیونکہ پالک میں ہلکا سا نمک جو ہوتا ہے وہ نمگین ہوتا ہے پالک کا ٹیسٹ تو اس میں ہم لے لیں گے 1 ڈی سپول نمک اس کو ہم ملا دیں گے اچھی طرح سے اوپر سے نیچے کرتے ہوئے دال کو اور پالک کو اچھی طرح ملا دیں گے کوکر کو ہم نے کور کر دیا ہے اب اس میں لگائیں گے میڈیم ہیٹ پہ 2 سے 3 سیٹی آپ اپنے بردم کا حساب دیکھیں جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا کوکر کتنی دیر میں گلاتا ہے اس میں لگائیں گے 3 سیٹی اور اس کو رکھیں گے میڈیم ہیٹ کوکر میں ہم نے 3 سیٹی لگا لیا ہے ہمارا کوکروں کا ہمارا کوکروں کا ہے ہمارا تو چیز جلدی سے گل جاتی ہے تو ہم نے اس میں 3 سیٹی لگا لیا ہے اور یہ دیکھئے اسے ہم کھوڑ لیں گے تو دیکھئے یہ دال ہے ہم آپ کو دکھا دیں اچھوں کو دل ہمارے گل چو کی ہے دل ہمارے گل چو کی ہے اس میں چکنی ہمیں ھڈال دینگے چکنی μεو میں ملانے نہیں چھتنی حیثت seeking چکیں اچھوں کی بنائیں شویر ہے آپ کو Talking یہ تم متواناً où都有 چھتنی ہے پہوکر تیبل سپüneenced ایک گھول بنا لیں اٹے کا ایک گھول سا بنا لیا ہے اس میں ہمارے کوئی لمب نہیں ہے اور ہونے بھی نہیں چاہیے اچھی طرح سے اس کو فین بلا لیں اچھی طرح سے اس طرح سے اور یہ سادہ بے قلقیہ ہوں کا اٹا ہے جس سے ہم روڈیا بناتے ہیں تو وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور یہاں پر اس کو ہم اس کو بلا دیں گے اس طرح سے یہاں پر آپ کیا کریں گے ہم آدھا گلاس اس میں ڈال دیں گے پانی پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا گلاس آدھا گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو میریم ہیٹ پر رکھیں ہم اس کو تین سے چار مردہ پکائیں گے بلکل اچھی طرح سے اس لئے ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ جو ہم نے آٹے کا اس میں آرن لگایا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارا بیلنس رہے گا جتنا ہمیں رکھ رہا ہے اس کو یہاں پر کیا ہے اگر آپ اس میں تیخہ زیادہ خاتے ہو تو آپ لسن کی چٹنی زیادہ ایڈ کر سپتے ہیں اور اگر آپ تیخہ کھمکاتے ہیں تو یہاں پر آپ ہری میش کھم کر دیں جو ہم ساکھ چڑھاتے ہیں اس سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ آٹھا ڈال کر آپ کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو نہیں تو کیا ہوا ساکھا پا بہت جلدی خراب جائے گا تو ساکھ کو ہم نے اس کو پکا رہا ہے ہم نے تین سے چار منٹ دیکھیں اس میں خدے پڑا رہے ہیں اس ٹائم ہم نے اس کی ہیڈ کر رکھی ہے لو تو اب ہمارا ساکھ پک چکا ہے اچھی طریقے سے جو ہم نے اس میں آٹھا ڈالا تھا وہ اچھی طرح سے آلن پک چکا ہے اس کی کنسنسٹی دیکھئے کہ آپ کو جتنے رکھنی ہے آپ اتھنے رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو پدلہ رکھ نہ ہو تو آپ اس میں اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہٹا کر ہم کریں گے تیل گرم تیل ہم نے رکھ دیا ہے اور تیل ہم نے لیا ہے سرسو کا تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اچھی طریقے سے تو اب اس میں ہم کیا کریں گے ڈال دیں گے ہینڈ اس میں ہم لال مرچ اور لسن اس کو اچھی طرح سے براون ہونے تک لسن کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر دیں گے لسن کا کلر چینج ہو چکا ہے لسن جو ہے اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اور اس کو ڈال لیں گے ہم اپنے ساتھ کے اندر تو دیکھئے ساغ ہمارا بلکل تیار ہے مون کی ڈال اور پالک کے ساتھ ساغ جو یہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پیسٹی لگتا ہے اس کا ٹیسٹ ایک دم ڈیفرینٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھی لگنے والی رسپی ہے آپ اسے جم مرضی بنا کر کھا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھا اور فائدہ مل ہوتا ہے تو ہماری رسپی کو ٹرائے کریں اور اسے مکھن کے ساتھ سارف کریں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے تو ہماری رسپی کو ٹرائے کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اپنا فیڈبیک دیں آپ ہماری رسپی کیسی لگیں تو ہمیں اجاد دیجئے اللہ حافظ سکتے ہیں